ہالو دوستوں آپ سب کا پھر سے سواگت ہے میری چینل انوکی سٹوریز میں اب تک آپ نے سنا کہ انکت ششتی سے شادی کرنے کے لئے انکار کر دیتا ہے جس کے بجے سے اس کی پاپا اور ان کے دوست پرکاش دونوں ہی انکت پر کافی گصہ ہوتے ہیں دیب کے کہنے سے انکت کے اندر ایک ہمت آتی ہے کہ وہ اپنے وائفرن کے بارے میں اپنے پتا کو سب کچھ بتا دے جس کے لئے وہ آفیس پہنچ جاتا ہے اب آگے کیا ہو گیا انکت تجھے ایسا کیا ضروری بات کرنا تھا کہ میری اور پرکاش کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی تنے آشیش نے انکت سے چرتے ہوئے کہا پاپا میں ہی شادی نہیں کروں گا یہ تو آپ کو بتایا اور میں کسی کو پسند بھی کرتا ہوں انکت نے کہا تو پہلے کیوں نہیں بتایا کیا تیرے دشمن ہے بتا کون ہے وہ لڑکی کہاں رہتی ہے فیاملی کیسی ہے سٹیٹس کیسا ہے بتا آشیش نے ذرا ایکسائیٹمن میں پوچھا وہ لڑکی نہیں ہے انکت نے دیری سے کہا کیا مطلب دھڑکی نہیں ہے تو کیا ہے آشیش نے کہا مطلب وہ میرا رومیٹ ہے ڈیویڈ ہم لنڈن میں ساتھ میں ہی رہتے تھے اب بھی رچ میں ہیں اور مجھے اسے سے شادی کرنی ہے انکت نے سب آنکھیں بند کر کے ایک ساتھ کہہ دیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے انکت تم کیا بول رہا ہے تمہیں پتا ہے آشیش نے شوق ہوتے ہوئے انکت سے کہا پاپا میں نے من بنا لیا ہے اور اب میں وہیں جا رہا ہوں انڈیا میں آپ کے گینے پہ آیا تھا آپ نے مجھے بسنس کا بہانہ کر کے یہاں بلایا اور آپ یہاں مجھ سے بنا بچھے میری شادی بھی تیہ کر دی آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا تو انڈیا آ میں تیری شادی کرواؤں گا ورنہ تمہیں کبھی آتا بھی نہیں انکت نے چڑھتے ہوئے کہا دیکھ بیٹا ہم تیری دشمن نہیں ہیں مانا کہ ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے سٹیٹس فیملی بیگراؤن لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس میں تیری خوشی نہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے تجھے ششتی کے ساتھ ہستے بولتے ہوئے تو ہمیں لگا کہ تم لوگ ایک پوفیکٹ پارٹہ بھی ہو سکتے ہو آشیش نے کہا سوری بابا آپ نے کبھی ہمیں سمجھا ہی نہیں سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی ارے آپ تو چھوڑو ششتی تو بچپن سے دیکھ رہی ہے مجھے اس سے کب لگ گیا کہ میں اس سے شادی کروں گا انکت نے گسے میں کہا دیکھو انکت this is my warning to you اگر تمہیں جو بھی ایسی قدم اٹھانے ہے نا تم اپنی مرضی سے اٹھاؤ لیکن اس کے بعد تمہارا میری پروپٹی میری فیاملی سے نام ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا یہ یاد رکھنا آشیش نے اس پر دھمکے دیتے ہوئے گا اب آپ ایکسپٹ کرو یا نہ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا میں جا رہا ہوں ڈیٹ ویسے بھی اس جیون میں جو بھی ہے پرماتما کا ہے اور ہم سب اس کے داس انکت کے کانوں میں دیو کی یہ بات گونج رہی تھی جیسے ہی انکت باہر آیا اس نے دیکھا پورا کو پورا آفیس کھڑا تھا انکت کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی اس بحث کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورے کے پورے آفیس نے سنا جو بھی اس نے کہا آگے کھڑی پرکاش کا چہرہ گسے سے لال ہو رکھا تھا انکت نے اسے اگنور کیا اور وہاں سے چلا گیا اب انکت انتظار کر رہا تھا رات ہونے کا کہ کب وہ دیو سے ملے اور آج کے ہوئے قصے کے بارے میں بتائے رات کو اپنی گارڈن میں گھومتے اسے ایک آدمی لکھائی دیا وہ سمجھ گیا کہ یہ دیو ہی ہے بھاگتا ہوا وہ اس کے پیچھے گیا ہاں مہتر رکھو سنا ارے ارے آرام سے سانس لے لو شانتی شانتی دیو نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے جو کہنا تھا جو کہنا تھا جو سب کہا دیا and trust me مجھے اتنا ہلکا لگ رہا ہے نا اگر تم میری لائف میں نہیں آتے نا تو پتہ نہیں میری لائف میں کیا کیا ہو رہا ہوتا اور میں کہاں ہوتا انکت نے دیو سے کہا باہر باہر مجھے مہان بنانے کی ضرورت تھی اچھا یہ بتاؤ کہ آنکھے کیا سوچا ہے دیو نے پوچھا ہاں میں یہ پوچھنے والا تھا اب میں کیا کروں باپا تو ماننے نہیں رہی تو آپ اس کا سلوشن انکت نے پوچھا بہت ہی سمپل ہے میری حساب سے تو اتنا کہتے ہی دیو کی نظر انکت کی گھر کے سب سے کونے والے کمرے پر ایک منت میتر وہ کس کا کمرہ ہے دیو نے سب سے کونے والے کمرے پر اشارہ کرتے ہوئے انکت سے پوچھا وہ وہ تو دادی کا ہے کیوں کیا ہوا انکت نے پوچھا وہاں کچھ ہے گھر پر دیو نے سوچتے ہوئے کہا کیا کیا گھر پر ہے انکت نے پوچھا کوئی کالی پرچھائی کیا ہے یہ نہیں پتا بہت بہت کچھ تو ہے دیو نے کہا پرچھائی تو اب اس پرچھائی کا کیا کرنا ہے انکت نے پوچھا کچھ نہیں ایک کام کرو یہ لو دیو نے ایک کلش اس کی طرف بھڑا ہے یہ کیا ہے انکت نے پوچھا گنگا جل اس سے شد اور پوپتر کوئی جل نہیں یہ تو شاید تمہیں بھی پتا ہوگا دیو نے کہا ہاں دادی گیتھی تو ہے انکت نے کہا اس سے بس انہیں پلا دو شاید کوئی بری شکتی انہیں پریشان کر رہی دیو نے کہا پر میں نے ایسا کوئی دیکھا نہیں انہیں پریشان کبھی انکت نے کہا دیکھا نہیں یا شاید دیکھ نہیں پائے کیونکہ تم اپنی ہی پریشانیوں میں اُلجھے ہو لیکن میں دیکھ سکتا ہوں دیو نے کہا انکت نے دیو سے کلش لیتے ہی کہا اور میری اس پرابلم کا سلیشن اس کا کیا کروں اس کا صرف ایک ہی سما دھانے مطر تمہیں ایک پرشی پر سب کچھ لکھنا ہوگا کہ تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو اپنے پریم کے پاس اگر تمہیں اس سے سچا پریم ہے تو تمہیں پریوار اپنوں کا دھن سمپتی کا کوئی لوگ نہیں ہوگا دیو نے کہا ہاں مجھے کچھ نہیں چاہیے ہاں مجھے گھوٹن ہوتی ہے میں میں چلا جاؤں گا لیکن لیکن تم سے کیسے ملوں گا تم جس نے اتنی ہی حمد دی بینا کسی لالچ کے صرف میری مدد کی میرا سچے مطر میرا بیس فرنڈ انکت نے پوچھا میں تو ہر جگہ ہوں مطر مجھے بس دل سے پکارو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا دیو نے کہا انکت نے اس سے کلش لیا اور وہاں سے اندر آ گیا کیا ہوتا ہے کیا آنکت یہ بڑا قدم اٹھاتا ہے اگر اٹھاتا ہے تو اس کے بعد کا انجام کیا ہوتا ہے جاننے کے لئے بنے رہی ہے ہماری چینل کے ساتھ اور انتظار کریے اگلی اپیسوڈ کا موسیقی موسیقی موسیقی